حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پنتن پاک دی شان سبحان اللہ کونے نا وانگو لجن پالدائے شرکو غرب شمال جنوب اندر سخی کوئی نا سیدا ناردائے تے او دی قبرچ نور دے بلڑ دیوے پنتن پاک دے دیوے جو باردائے سرکار مدینہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ آپ مسجد نبی میں تشریف لائیں تو عذاب یہ ہیں کہ صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور شب مہراج عرص پہ جائیں تو انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن واب بنت رسول سیدہ فاطمہ تو آئے تو خود رسول کھڑے ہو جاتے ہیں میرانیس نے حضور میرانیس نے اس مقام کو اس مقام عدب کو اس بات کو سمجھاتے ہوئے میرانیس نے لکھتا ہے بڑی عجیب بات کہی فرماتے ہیں کہ ماں باپ پہ واجب نہیں اولاد کی تقریم اولاد پہ تو ہے لیکن ماں باپ پہ تو نہیں کہ وہ بچوں کا عدب کرے لیکن وہ میرانیس ایک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ اہل محدد کی اہل محبت کی میرانیس لکھتے ہیں کہ ماں باپ پہ واجب نہیں اولاد کی تقریم اس عمر میں سب خلق پہ زہرہ کو ہے تقدیم ماں باپ پہ واجب نہیں اولاد کی تقریم ماں باپ پہ واجب نہیں اولاد کی تقریم اس عمر میں سب خلق پہ زہرہ کو ہے تقدیم لکھا ہے کہ جب آتی تھی زہرہ پہ تسلیم خود اٹھ کے رسولِ عربی کیا کرتے تھے تازی لکھا ہے کہ جب آتی تھی زہرہ پہ تسلیم خود اٹھ کے رسولِ عربی کیا کرتے تھے تازیم تو اس شان کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں اس شان کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں بیٹے ہیں وہ دونوں جو شفیئے دو جہاں ہیں اس شان کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں اس شان کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں بیٹے ہیں وہ دونوں جو شفیع دو جہاں ہیں سامین کائنات میں ہر اہم چیز کی کوئی نو کوئی ویریفکیشن ہوتی ہے ہم ایمان لیے پھرتے ہیں کبھی سوچا ہے اس کی ویریفکیشن اگر ہو تو کیا ہے میردبیر نے کہا ایمان رکھنے والو میردبیر سے یہ بات سیکھ لو کہ ایمان کی سند کیا ہے آپ نے میٹرک کیا ہو تو سند دیکھنی پڑتی ہے اتنی بڑی چیز ہے اس کی سند نہ ہو میردبیر فرماتے ہیں ایمان کی سند ہے محبت حسین کی ایمان کی سند ہے اس وہ کہنے ہیں نا جس کے دل میں محبت حسین نہیں فنجابی میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جیدہ پنجتن نار پیار نہیں عوض کلمہ دا عوض کلمہ دا اعتبار نہیں پھر میردبیر فرماتے ہیں کہ ایمان کی سند ہے محبت حسین کی ارے مثل نماز فرض ہے اتات حسین کی ایمان کی سند ہے محبت حسین کی مثل نماز فرض ہے اتات حسین کی ایک نہیں دو نہیں ہفتاد فارسی میں ستر کو کہتے ہیں ہفتاد حج ہے ایک زیارت حسین کی ہفتاد حج ہے ایک زیارت حسین کی واجب ہے کائنات پہ بیعت حسین کی وہ لکھتے ہیں کہ یہ سارا دین کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے دنیا و دین کا بیعت مولا سے چین ہے ایمان زیر دست جناب حسین ہے دنیا و دین کا بیعت مولا سے چین ہے ایمان زیر دست جناب حسین ہے اثر حاضر میں بہت بڑی ہستی پیر سید نصیر الدین نصیر نے جناب ایمام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسا مصرہ ڈاکٹر صاحب لکھا میں کہتا ہوں کہ انبیاء کے تمام محنتوں کے تسلسل کو جناب شہزادہ اے گولوڑا شریف نے بیان کرتے ہوئے لکھا حضور میں آپ کی توجہ چاہوں گا بلکہ آپ کی نظر انعیت چاہوں گا توجہ تو آپ کی سب کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے میں یہاں سے آگیا نہیں بڑھنا چاہتا کیونکہ پیر نصیر الدین کے کلاموں میں یہ بہت منفرد کلام ہے ان منزلوں کو سر کیا اگلے شعر کی سبحان اللہ بتائے گی کہ یہ شعر آپ تک کس معنی کے ساتھ کس معارف کے ساتھ کس آگہی کے ساتھ اترا ہے ارے ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے جن منزلوں کا عظم لیے انبیاء چلے ہاں 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 ان منزلوں کو سر کیا ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے جن منزلوں کا عظم لیے انبیاء چلے اور کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو آخر پتا چلے بہت شکریہ حضور بڑی محبت ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے جن منزلوں کا عظم لیے انبیاء چلے اور کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو آخر پتا چلے بڑا قابلش قابلش غور شیر کہ جی بھر کے رو سکے نہ تیرے غم میں اے حسین ہم بدنصیب دہر میں کیا آئے کیا جنے جی بھر کے رو سکے نہ تیرے غم میں اے حسین ہم بدنصیب دہر میں کیا آئے کیا چلے عبر کرم کا بھیگتہ ساون حسین ہے ارے کتنے حسین حرفوں کا آنگل حسین ہے ممکن نہیں تحشر کوئی اس کو مٹا سکے اس لائے لا کے حرف کا زامن حسین ہے ممکن نہیں تحشر کوئی اس کو مٹا سکے اس لائے لا کے حرف کا زامن حسین ہے اور جو امام حسین کو ماننے والے ان کو تو پتا ہے کہ جس کے لئے یہ جنت کے لئے سب کچھ کرتے ہیں جنت کی جاگیر کے سردار کا نام حسین ہے جنت کی جاگیر کے سردار کا نام حسین ہے اور حسین کیا ہے حسین کیا ہے خدا ہی جانے میرے تصور سے ماورا ہے مگ حسین کیا ہے خدا ہی جانے میرے تصور سے ماورا ہے مگر مجھے تو خبر ہے اتنی کہ صدیوں پہلے خدا کے دین مبی کو اس نے سیاہ کاروں کے رنگے ہاتھوں سے خون دے کر بچا لیا تھا زمانہ اس کا گواہ تہرا ہر اس مورخ نے یوں ہی لکھا کہ اس نے فسک و فجور کی سب نشانیوں کو مٹا دیا تھا زمانے پھر کو بتا دیا تھا میدان کربلا میں بتا دیا تھا بتایا کیا تھا کہ لوگو راہِ حق کا شباط میں ہوں قلیدِ بابِ نجات میں ہوں کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکتے رہنا راہِ حق کا شباط میں ہوں قلیدِ بابِ نجات میں ہوں حسین کیا ہے حسین روشن ہے ایک ستارہ حسین مظلوم کا سہارہ اور سبی مذاہب یہ کہہ رہے ہیں حسین تو ہے فقط ہمارا شاید جو شملی آبادی نے کہا تھا نا کہ انسان کو پیدار تو ہولینے دو ابھی تو انسانیت کا شعور پیدار نہیں ہوا انسان کو پیدار تو ہولینے دو ارے ہر قوم پکارے گی مسلمان نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین انسان کو پیدار تو ہولینے دو انسان دیکھیں جس آدمی کا شعور مردہ ہے جس کا ضمیر مردہ ہے اس کی سمجھ میں کیا آئے کہ حسین کیا ہے حسین زندہ ضمیروں کا پیر ہے حسین زندہ ضمیروں کا پیر ہے اور یہ ان کا پیر ہے جو جانتے ہیں کہ ایمان باتوں سے نہیں سر دینے سے بچتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ایمان کی سر بلندی نیزوں پہ ہے عزیز آنگرامی بس اس شیر کو میں پیش کر کے اپنی حاضری کو اختتام کرتا ہوں محسن نقمی نے بڑی باننے والوں کے لیے بڑی خوبصورت کرجمانی کی کہ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے تا حشر یہ خیال مجھے اب نام حسین پہ آپ کی محبت کا سبحان اللہ چاہیے کہ تا حشر تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے اور محسن میری نجات کا زامن حسین ہے تا حشر یہ خیال تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے محسن میری نجات کا زامن حسین ہے محسن میری نجات کا زامن حسین ہے زامن یہ گھر ایسا گھر ہے اللہ حضرت نے فرمایا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کیا کسی نشان بیان کرنی جن کے لیے سرکار دو عالم تعظیم فرمائیں جن کا واسطہ دے کے صحابہ اپنی دعائیں کروائیں اور جو دیکھیں ایسی بی بی کائنات کی لیکن سامعین اس گھر کی فضیلت میں کیا دیکھا جائے کہ اس بی بی کی ایک بیٹی ہے جس کو کائنات سیدہ زینب کہتی ہے یہ چونکہ ان کے ایام بھی ہیں اور آج آج کا دن سبحان اللہ آج کا دن ان کے نام سے منصوب ہے تو جناب سیدہ فاطمہ زینب صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شیر کہ جواب مریم جناب زہرہ جواب مریم جناب زہرہ پھر توجہ کیجئے اس طرح کا شیر شاید آپ نے نہ سنا ہو جواب مریم جناب زہرہ اور جواب زہرہ جناب زینب جواب مریم جناب زہرہ جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب اور جواب زینب جناب زینب جناب زینب جناب زینب جناب زینب نہ تیر ہاتھ میں ہے نہ تلوار اس کی جنگ کا انداز ہی نرانہ ہے سماعت کیجئے ایک شیر میں کہ نہ تیر ہاتھ میں نہ تلوار اس کی جنگ کا انداز ہی نرانہ ہے اس نے ساری یزیدیت کا گلہ اپنی چادر سے گھونٹ ڈالا ہے اس نے ساری یزیدیت کا گلہ اپنی چادر سے گھونٹ ڈالا ہے یہ ماننے والوں سے بڑھ کر ایمان کس کا ہو سکتا ہے علامہ اقبال علامہ اقبال نے پورے دین کو دو مثلوں میں بیان کر دیا بلکہ عشق کے حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیثِ عشق تو بابست کربلاو دمشق یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب سامین مرزا خالب جیسی عظیم ہستیاں فرماتے ہیں یہ سرکارِ موہین الدین کے شیر کی وہ تضمین میں لکھتے ہیں کہ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو کہ پھر کہیں کہ یا اس سے سوا کہیں اس کو خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی کہو کہ رہبرِ راہِ خدا کہیں اس کو اور بھرا ہے غالبِ خستہ کے قلام میں درد غلط نہیں ہے جو خونی نوا کہیں اس کو